ہیلو فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو کریٹ نوشن ڈیٹا بیس آئیٹمز فرم گوگل ٹاسک دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے آپ گوگل ٹاسک کو نوشن سے کنیٹ کر سکتے ہیں جو کی نوٹ ٹیکنگ سوٹ فیر ہے اگزامپل کے لیے مان لیجے کہ آپ کسی مارکٹنگ ایجنسی پہ کام کرتے ہیں اور آپ پروجیکٹ منیجر ہیں اور اپنے پروجیکٹ کو منیج کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں گوگل ٹاسک کا جب بھی آپ کو کوئی نیا ٹاسک کا سائن کرنا ہو تو اپنی ٹیم کو تو آپ استعمال کرتے ہیں گوگل ٹاسک کا گوگل ٹاسک اب جیسے ہی نیا ٹاسک کریٹ کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ہو ٹاسک کی ڈیٹیلز نوشن کے ڈیٹا بیس پہ جائے کے ایڈ ہو جائے اس سے کیا ہوگا جو بھی ٹاسک آپ نے کریٹ کرنے گوگل ٹاسک میں یہ آٹومیٹکلی سیو ہوں گے نوشن میں اس سے آپ کا ایک بیک اپ رہے گا نوشن کے پاس جس سے آپ بات اپنے ڈیٹا کو اچھے سے انیلائز بھی کر پائیں گے اور اپنے ٹیم میمبرز کو اس کے بارے میں انفارم بھی کر پائیں گے تو گوگل ٹاسک ہم نے آپ استعمال کیا کہ ایوال پروجیکٹ کو منیج کرنے کے لیے اور جو پروجیکٹ کی پوری انفارمیشن ہے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں نوشن کے ڈیٹا پیس میں اب یہ جو پروسس ہے اس کو کرنے کے آپ کے پاس دو طرقے ہیں کہ جب بھی گوگل ٹاسک میں آپ کوئی نیا ٹاسک کریٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی ٹاسک کے ڈیٹیلز کو آپ کاپی کریں اور پھر پیسٹ کریں نوشن پہ اب اس پروسس پہ آپ کا کتنا ٹائم ویسٹ ہوگا یہ تو آپ سوچی سکتے ہیں اس لئے اس پوری پروسس کو ہم کمپلیٹری آٹومیٹ کریں گے پیبلک کنیٹ کی مدد سے گوگل ٹاسک کو نوشن ڈیٹا بیس سے کنیٹ کر کے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اب جیسے گوگل ٹاسک میں کوئی نیا ٹاسک کریٹ کریں گے آٹومیٹکلی ٹاسک کی ڈیٹیلز جاکہ ریکارڈ جائیں گے نوشن کے ڈیٹا بیس میں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس پورا آٹومیشن کو کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں اپلیکیشنز کو آئیے دیکھنا ہے یہ سکرین پہ ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیکٹر انٹی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی یوزر ہیں تو جائیے آپ سائن اوپ فری پہ جہاں آپ کو اور مہینے ملیں گے ہنڈریک فری ٹاسک سے آٹومیشن کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایک ایسیسٹنی یوزر ہیں تو سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرتے آپ کی سامنے اوپن ہوں گے پیبلی کی اپاچ من اپلیکیشنز آج ہم کو یوز کرنا پیبلی کنیٹ کا تو کلک کریں گے ایکسیس ناو پہ ایکسیس ناو پہ کلک کرتے اب آپ کی سامنے اوپن ہوں گا پیبلی کنیٹ کا ڈیشپورڈ پیبلی کنیٹ کے ڈیشپورڈ پہ آنے کے بعد آپ کو جانا رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ کلک کرنا اس بلو بٹن پہ کریٹ ورک فلو پہ اور ایک نیا ورک فلو آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے جیسے آپ کریٹ ورک فلو کی بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ڈیالاو پکس اپیر ہوگا جہاں آپ کو اس ورک فلو کو ایک نام دینا ہے تو مالی جب میں اس کو نام دیتا ہوں کریٹ نوشن ڈیٹا بیس آئیٹمز فروم کوگل ٹاسک آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چوز کرنا اور پیٹیکولر فولڈر جس پہ آپ یہ نام ورک فلو بنانا چاہتے ہیں فولڈر چوز کرنے کے بعد کلک کرنا آپ کو کریٹ پہ اور جیسے آپ کریٹ پہ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے اوپن ہوں گے یہ دو امپورٹنٹ باکس سریز جن کو ہم کہتے ہیں ٹریگر اینڈ ایکشن بیسیکلی جو پورا آٹومیشن آج ہم بنانے والے ہیں وہ ان دونوں پرنسپلز کونسپٹس پری بیزد ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ٹریگر کہتا ہے ویندیس اپنس پتلاب جب ایسا ہو تو ایکشن کہتا ہے دو دس پتلاب ایسا کر دو اب ٹریگر اور ایکشن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آج کا مارا اوبجیکٹیف کیا ہے پتلاب آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آج کا میرا بڑا سیمپل سا اوبجیکٹیف ہے جیسی گوگل ٹاسک میں کوئی نیا ٹاسک میں کرتا ہوں تو آٹومیٹکل ہوں ٹاسک کی ڈیٹیلز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں نوشن کی ڈیٹا بیس میں اگزامپل کے لیے مانجھے کسی مارکیٹنگ ایجنسی میں پروجیکٹ مینجر کی پوشٹ پہ ہوں اور ایسا پروجیکٹ کی مینجر میں استعمال کرتا ہوں گوگل ٹاسک کا میں گوگل ٹاسک پہ نئے ٹاسک کرتا ہوں اپنے ٹیم کے لیے اور جیسی نئے ٹاسکیں میں ایڈ کرتا ہوں تو آٹومیٹکل میں چاہتا ہوں کہ ٹاسک کی پوری ڈیٹیلز نوشن کے ڈیٹا بیس پہ جا کے ایڈ ہو جائے اس سے کیا ہو ایک تو میرے پاس میرے ٹاسک کا پورا ٹریک رہے کہ میں نے کس ڈیٹ پہ کس ٹائٹر پہ کس ڈسکرپشن پہ نئے ٹاسک کریٹ کرے تھے اپنے ٹیم کے لیے اور دوسرا جو بھی میرے پروجیکٹ کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو میری نوشن کے ڈیٹا بیس میں جہاں پہ میری پوری ٹیم ہے اس لئے یہ آٹومیشن یہاں پہ میں بنانے جا رہا ہوں کہ گوگل ٹاسک پہ نیا ٹاسک کریٹ کرتے ہی نوشن کے ڈیٹا بیس میں پوری ڈیٹیلز آٹومیٹکلی آکے فیل ہو جائے پروجیکٹ کو منیج کرنے کے لیے تو میں استعمال کرتا ہوں گوگل ٹاسک کا پر جو پوری ڈیٹیلز ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں نوشن کے ڈیٹا بیس میں تاکہ ایک جگہ پہ پوری ڈیٹا میرے پاس رہ پائے اور بعد میں اپنے ڈیٹا کو میں اچھے سے انیلائز بھی کر پاؤں تو جاؤں گا میں پیبلی کنیٹ پہ سب سے پہلے چوز کروں گا اپنے ٹریگر اپلیکیشن جو کی ہونے والی ہے گوگل ٹاسک کیونکہ جب تک گوگل ٹاسک میں کوئی نیا ٹاسک آپ کریٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کا آٹومیشن کام نہیں کرے گا تو ٹریگر اپلیکیشن میری ہوگی گوگل ٹاسک ٹریگر ایونٹ میرا ہوگا نیو ٹاسک اس کا پتب گوگل ٹاسک میں جیسے کوئی نیا ٹاسک آپ کریٹ کریں گے انسٹینٹلی آپ کا ورفل ٹریگر ہوگا اور ایکشن اپلیکیشن آپ کی ہوگی نوشن جہاں پہ پورے ٹاسک کی ڈیٹیلز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکشن ایونٹ پہ رہا ہوگا کریٹ ڈیٹا بیس آئیٹم آپ دیکھیں گوگل ٹاسک اور نوشن دونوں کے پیچھ میں کوئی بھی ڈائیٹ کنیکشن نہیں ہے اس لئے ہم استعمال کر رہے ہیں پیبلی کنیکٹ کا تو سب سے پہلے گوگل ٹاسک کو میں کنیکٹ کروں گا پیبلی کنیکٹ سے یہ جیسی آپ وہاں پہ کوئی نیا ٹاسک کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز پیبلی کنیکٹ آپ پہ کیپچر کر لے گا تو کلک کرنا آپ کو کنیکٹ کی بٹن پہ جانا آپ کو ایڈ ایو کنیکشن پہ کلک کرنا آپ کو سائن ان وید گوگل پہ پھر آپ کو اپنا اکاؤنٹ آپ پہ چوز کرنا اس کے بعد آپ کو آتھرائیزیشن پروائیٹ کرنی ہے جیسے آپ اللہ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو گوگل کا اکاؤنٹ ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے پیبلی کنیکٹ سی اب اکاؤنٹ کنیکٹ ہونے کے بعد ٹاسک لسٹ آپ کو چوز کرنی ہے آپ دیکھ سکتا ہے دو لسٹ پہ نے آپ پہ کریٹ کر کے رکھیں ایک کا نام ہے مائی ٹاسک ایک کا نام ہے نیو ٹاسک ان میں سے وہ لسٹ آپ کو چوز کرنی ہے جس ٹاسکی ڈیٹیز کو آپ کیپچر کرنا چاہتے ہیں پیبلی کنیکٹ کے پاس دیکھیں جو میری لسٹ آسک کا نام ہے مائی ٹاسک اس پیٹکولر لسٹ میں جیسے کوئی نیا ٹاسک میں کریٹ کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آٹومیٹکلی میرا ورفوٹ ٹرگر ہو جائے تو دیکھیں اس لسٹ پہ میں نے ایک ٹاسک یہاں پہ کریٹ کر کے رکھا ہے پریپیئر مارکیٹنگ کیمپین سٹریٹیجی فور کیو تھری ڈرافٹ دی سٹریٹیجی ڈاکیومنٹ فور دی اپکمین کیو تھری اس ٹائپ کا میں نے ایک ٹاسک یہاں پہ کریٹ کر کے رکھا ہے ڈسکرپشن بھی ایڈ کر کے رکھا ہے اور ڈیو ڈیٹ ہے میرے ٹاسک کی ٹوینٹی فیفت اور جولائی ٹو تھو تھوزن وینٹی فور ٹین ای ایم اب دیکھیں جیسی میں پیبلی کنیٹ پہ جا کے سی ونڈ سینڈ ٹیسٹ رکیس کی بٹن پہ کروں گا تو جو بھی لیٹس ٹاسک آپ نے کریٹ کر کے رکھا گا اس لسٹ میں اس کی پوری ڈیٹیلز پیبلی کنیٹ اپنے پاس کیپچر کر لے گا تو کلک کرتے ہم سی ونڈ سینڈ ٹیسٹ رکیس کی بٹن پہ میں نے ایک ہی ٹاسک کر کے رکھا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیلز پیبلی کنیٹ اپنے پاس کیپچر کر لے گا اور دیکھیں ڈیٹیلز آپ پہ آ چکے ٹائٹل انٹی فور اس کا مطلب جو ہمارا افس سٹپ آف انٹی گریشان ہے وہ بالکل صحیح سے کام کر رہا ہے ہم نے گوگل ٹاسک کو سکسسفولی کنیٹ کر دیا پیبلی کنیٹ سب جیسی آپ گوگل ٹاسک میں کوئی نیا ٹاسک آپ یہاں پہ کریٹ کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز پیبلی کنیٹ کچھ اس طریقے سے اپنے پاس یہاں پہ کیپچر کر لے گا اب جو ٹاسک آپ نے کریٹ کیا اسی ٹاسک کی ڈیٹیلز کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں نوشن کی ڈیٹا بیس پہ تو جو میرا نوشن کا اکاؤنٹ ہے وہ اب میں کنیٹ کروں گا پیبلی کنیٹ سے جانا آپ کو ایڈنیو کنیٹ پہ کلک کرنا کنیٹ پہ نوشن پہ اس کے بعد آپ کو چوز کرنا اپنے پی جیس تو کلک کروں گا سیلیٹ پیجز پہ جو بھی ڈیٹا بیس آپ نے کریٹ کر اپنے نوشن کی اکاؤنٹ پہ آپ دیکھ سکتے اس ساری ڈیٹا بیس آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ چاہیں تو سارے ڈیٹا بیس بھی چوز کر سکتے اگر آپ چاہیں تو اس ڈیٹا بیس کو بھی چوز کر سکتے جس پہ آج آپ کام گوگل ڈیٹا بیس اب اس پیٹکولر ڈیٹا بیس پہ جو بھی کولمز آپ نے بنائے تھے ڈیو ڈیس 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 پورے کولمز یہاں پہ آ چکے ہیں پیبرک نٹ کے پاس سارے فیلڈز ہم کو یہاں پہ فیل کرنی ہے اور یہ ہم فیل کریں گے میپنگ کی مدد میپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو رسپونس ہم کو ملا ہے ہماری ٹرگر اپلیکیشن سے مطلب گوگل ٹاس اس رسپونس کا یوز میں کر لوں گا اس سٹیپ کو ہم کہتے میپنگ اب دیکھیں میپنگ کیسے کی جاتی جیسے آپ اس فیلڈ پہ کلک کریں گے گوگل ٹاس سٹیپ کو ہم کہتے میپنگ اب ہمارے ٹاس کا ٹائٹل تو اسی طریقے سے جو ہمارے ٹاس کا ٹائٹل ہے وہ بھی میں آپ کر دیا اس طریقے سے ہمارے ٹاس میپنگ اس لئے بہت ہمارے ٹائٹل ہمارا ٹریگر ہوگا بڑی آسان شب میں آپ کو نیا ٹاس کریں گے تو آٹومیٹ جو بھی نیا ٹاس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ڈسکریپشن ہے وہ اپنے آپ پہ آکے اپ ڈیٹیٹ ہو جائیں گی اپنے آپ کا ور ٹریگر ہوگا آپ کی جو ٹیم ہے وہ چلتے ہم نوشن کے ڈیٹ بیس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل سے آکے ایڈ ہو چکی ہے یہ تھی ہمارے ٹاسک کی ڈیو ڈیٹ ٹیٹ ٹریگر ہر دس پر جائے کے نیا ڈیٹ سرچ کرے گا اگر اپنے وہاں پہ کوئی نیا ٹاسک کیا ہوگا تو کیا ہوگا نوشن کے ڈیٹ بیس پہ آٹومیٹ ٹیٹ ٹیٹ جائے جائیں گی آپ کو کوئی بھی منول ورگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی تو اگر آپ بھی اس ورک فلو کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا جہا آپ اسے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میں پر آپ ہم کو میل کر سکتے سپورٹ ایڈ دی ریٹ پی ڈاٹ کام پر اگر آپ کو کوئی پرائزنگ ریلیٹیڈ ایشو ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس لنک پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سو تھنک یو فور وچ دیس ویڈیو